کنگنا ہیدر آباد آؤ ہم بھرتے ہیں تمہارا آنگنا زفر روٹ کے پائے کھلائیں گے تم کو بڑے کے پچھ 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 پھر اس کے بعد تم کہو گی میں ہیدر آباد چھوڑ کے نہیں جاتی شاہنگر میں گھر لے کے رہ جاتی ہوں آؤ ہم تمہیں آوار دیتے ہیں ہیدر آباد میں ہاں اگر یہ وہ زمانے میں ہوتی تو کوہنو اور ہیرہ جس طرح انگریز لے کے گئے ویسا اس کو بھی لے جا کے آپس میں بات لیتے تھے یہ ہیرا ورا نہیں ہے کچھ بھی ہے اس کو بھی لوٹ کے لے کے چلے جاتے تھے تو کنگنا کس ٹائپ کی لڑائی لڑ سکتی ہے یہ اب آپ کو معلوم ہے کس قسم سے لڑائی لڑتی تھی یہ اپنے پیروں سے لڑتی تھی پیر اٹھا اٹھا کے مارتی تھی انگریزوں کو میں نے آج سے ایک سال پہلے اس کو کہا تھا آؤ کنگنا ہم بڑھتے ہیں تمہارا آنگنا ہیدر آباد آؤ ہمارے پاس چار منار ہیں بڑے بڑے منار ہیں یہاں پہ آؤ تو وہ آوارڈ ملے گا ہیدر آباد کے اندر جو ہم دیں گے تم کو وہ آوارڈ لے کے جو ہے تم ہمیشہ خوش رہوگی ہمیشہ اور ہیدر آباد چھوڑ گے کبھی نہیں جاؤگی شاہین نگر میں تم رہوگی ہم نے پہلے بول دیا تھا اور پہ سے بھی سنڈے فنڈے چر رہا بہت سے نوجوان وہاں پہ پھر رہے ہیں اس کو بھی سنڈے فنڈے میں بھیجیں گے وہاں پہ تو ایسا لگتا ہے نائنٹین فورٹی سیون میں انگریزوں کی بھیق میں انہیں پیدا ہوئی ایسا میرے کو ڈاؤٹ ہے جن لوگوں کی جوتے چھاٹ رہے وہاں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے چونکہ وہ ایسے سہرہ ہے جس کے اندر پانی نہیں ہے رگستان ہے کہ یہ تلوے چھاٹے پیر چھاٹے سر چھاٹے کہیں بھی کچھ بھی کر لے ان کے پاس کچھ ہونے والا نہیں ہے چونکہ وہ خود بیوی بچے والے نہیں ہیں اور آہ شہیدوں کو اس برا بولنا سارا ہندوستان غم میں ڈوباوا ہے لیکن بی جے پی کے لوگ خاموش ہیں کنگنا ہیدر آو ہم بھرتے ہیں تمہارا آنگنا زفر روٹ کے پائے کھلائیں گے تم کو بڑے کے پچھے 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 اس کے بعد بارکس کا لہم کنگنا رانا اچھے سبھی لوگ واقف ہے بالی وڈ میں وہ کافی کام کر چکی ہیں جیسے کہ وہ ہارٹ سٹار یا پھر اور بھی کوئی دوسرے سینج کے لیے کنگنا راناوات کافی مشہور ہے اور ہر بار کنگنا راناوات سرخیہ میں رہا کرتی ہے مگر اب بس بار ایک اور مرتبے کنگنا راناوات سرخیوں میں آ گئی ہے کیونکہ کنگنا راناوات نے یہ کہا ہے کہ ہندوستان کو آزادی دوہزار چودہ میں ملی ہے حالانکہ ہمارے ہندوستان کے مجاہدین آزادی نے نائنٹین فورٹی سیون میں جد و جہت کر کے انگریزوں کی غلامی سے دیش کو آزاد کرایا ہے مگر کنگنا راناوات نے اس طرح سے بیان دے کر سبھی کے سبھی ہندوستانیوں کے دلوں کو تقریف دیا ہے ایکسپٹ بھکتوں کو ایکسپٹ بھکت صرف ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ کنگنا راناوات نے صحیح انداز میں بیان دیا ہے کیونکہ دوہزار چودہ میں بی جے پی گورنمنٹ آئی تو کنگنا راناوات کا یہ کہنا ہے کہ بی جے پی گورنمنٹ نے دیش کو آزادی دلائی ہے تو اس موقع پر بات کرتے ہیں شہر ایدرباد سے تعلق رکھنے والے سینئر سوشل ورکر الہاز سید سلیم صاحب سے جو کنگنا راناوات کے اس بیان پر کیا کہتے ہیں کیونکہ آپ سبھی لوگ واقف ہے کہ کنگنا راناوات کے لیے الہاز سید سلیم صاحب نے کیا کہا تھا ان کا ایک ڈائلہ کافی مشہور ہوا ہے کنگنا آؤ ہم بھر دیں گے تمہارا آنگنا تو اس بارے میں ہم خود سید سلیم صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ وہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں دیکھئے آج جو آوارڈ دیا گیا اس کو یہ آوارڈ کی توہین ہے دیش کی آزادی میں جن لوگوں نے جام شہادت کو بیا اپنے جانوں کی خوربانی دی جیلوں میں رہے انگریزوں سے انہوں نے لڑائی کری اور دیوبند سے اوپر دیوبند کے اوپر گاندی جی جاتے ہیں اور مہاتمہ گاندی جی وہاں پہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ جہاد کا اعلان کرو وہاں جہاد کا اعلان ہوتا ہے مسلمان نکل کے جام شہادت پھیتے ہیں انگریزوں کے ساتھ ایک بڑی طویل ایک فیرست ہے جس کے اندر مسلمان جام شہادت پھی علماء اکرام بڑے بڑے عالم اور مفتیان حضرات بھی جو ہے انگریزوں کے خلاف لڑے ہیں اب اچانک یہ ایک ناچنے گانے والی ایک بےہود عورت جس کا کوئی ماضی نہیں ہے اس کو لے کے آکے ایک آوارڈ دے دیا گیا یہ آوارڈ کی توہین ہے اور یہ آج آر ایس ایس کے اور سنگ پریوار کے ایجنٹے کو ایمپلیمنٹ کر رہی ہے یہ بول کر کہ دو ہزار چودہ میں آزادی ملی یہ نینٹین فورٹی سیون کیا دیکھی اس کو معلوم ہے نینٹین فورٹی سیون کیا تھا کیا حالات ہوئے ہاں اگر یہ وہ زمانے میں ہوتی تو کوہینور ہیرہ جس طرح انگریز لے کے گئے ویسا اس کو بھی لے جا کے آپ اس میں باٹ لیتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنگانہ راناوت کو آپ کوہینور ہیرے سے تعبیر کر رہے ہیں کیا سچ میں کنگانہ راناوت کوہینور ہیرے کی طرح ہے میں کوہینور ہیرے کا مطلب نہیں ہے کوہینور ہیرے جیسا لوٹ کے لے گئے وہ مثال دے رہا ہوں میں یہ ہیرا اورا نہیں ہے کچھ بھی یہ ہے اس کو بھی لوٹ کے لے کے چلے جاتے تھے ساتھ میں لے جا کے وہاں رکھ لیتے تھے لوگ اگر اس زمانے میں رہتی تو انگریز کافی سامان یہاں سے لوٹ کے لے گئے تو ایسے جتنے بھی آئیٹم گھر سے ان کو بھی وہ لوگ لے کے چلے جاتے تھے ساتھ میں یا پھر یہ جیل میں جا کے انگریزوں کے ساتھ جیل میں لڑائی لڑتی کس ٹائپ کی لڑائی لڑا کر سکتی تھی کچھ آپ بیان کر سکتے ہیں دیکھئے آپ لڑائی جو ہے اس زمانے میں تلوار سے برچوں سے بندخ سے ہوئے تو کنگنا کس ٹائپ کی لڑائی لڑ سکتی ہے یہ اب آپ کو معلوم ہے کس قسم سے یہ لڑائی لڑتی تھی یہ اپنے پیروں سے لڑتی تھی پیر اٹھا اٹھا کے مارتی تھی انگریزوں کو اور آزادی حاصل کرتی تھی اس کا یہ کہنا کہ بھیک میں آزادی ملے کتنے شرم کی بات ہے ہمارے ملک کے لیے میں نے آج سے ایک سال پہلے اس کو کہا تھا آو کنگنا ہم بھرتے ہیں تمہارا آنگنا ہیدر آباد آو ہمارے پاس چار منار ہیں بڑے بڑے منار ہیں آو یہاں پہ ہم تم کو آوارڈ دیتے ہیں چار منار اس سے زیادہ اور کیا دیں گے تم کو بس آجاؤ ہیدر آباد ایک مرتبہ ہیدر آباد آو ہمارے پاس بہت سے آوارڈ دینے کے لیے ہم دیں گے تم کو آوارڈ تم خوش ہو جاؤگی ان آوارڈوں سے یہاں پہ آو تو وہ آوارڈ ملے گا ہیدر آباد کے اندر جو ہم دیں گے تم کو وہ آوارڈ لے کے جو ہے تم ہمیشہ خوش رہو گی ہمیشہ اور ہیدر آباد چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤگی شاہین نگر میں تم رہو گی ہم نے پہلے بول دیا تھا کہ یا خطرے کا پایا ہم آپ کو کھلائیں گے بڑے کا زفر روٹ کے اوپر وہ کھانے کے بعد تو پھر کیا ہوتا ہے سوان صاحب آپ کو معلوم ہے پھر بارکس میں وہاں کا لہم مشہور ہے لہم مندی لہم مہم کھانے کے بعد بولی جی یہاں کا چار منار چاہیے میرے کو اور بہت سے بھی سنڈے فنڈے چر رہاں بہت سے نوجوان وہاں پہ پھر رہے اس کو بھی سنڈے فنڈے میں بھیجیں گے وہاں پہ تو یہ آوارڈ اوبارڈ تھوڑ گیا ہی رہے جائے گی ہر سنڈے پھر یہ چار منار کے اطرف بھرحال ایسے بہودہ عورتوں سے آج ان کو آوارڈ دے کر آر ایس ایس اور بی جی پی یہ ثابت کر دا لی کہ آوارڈ کی آج کوئی اہمیت نہیں ہے آوارڈ کا کھچرا کر دی ایک چھولی بیسکلی بلکل آپ نے ٹھیک کہا یہ ایک باویخار آوارڈ ہے پدھمشری آوارڈ ہمارے ملک کا سب سے بڑا باویخار آوارڈ ہے اس طرح کے آئیٹم گلچ کوئی اس طرح کا آوارڈ دینا یعنی کافی انسلٹ ہے ہمارے مجاہدی نے آزادی کی جن لوگوں کی طرف سے آج ہمارا دیش انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا ہے مگر اس ٹائپ کی آئیٹم گلچ نے اس طرح کا بیان دے کر کافی صدمے میں پہنچا دیا ہے اور سبھی ہنگرستانیوں کو ایک صدمہ پہنچا سبھی لوگوں کے دلوں کو اس نے تکلیف پہنچا یہ کنگنا نے کنگنا کا کہنا یہ تھا کہ نائنٹین فورٹی سیون میں جو آزادی ملی ہے تو بھیک میں ملی ہے مگر کس ٹائپ سے کہہ سکتی ہے کیونکہ چاہ ہو سکتا ہے ان کے پیرنٹس اس نائنٹین فورٹی سیون میں تھے یا کنگنا کو ان لوگوں نے بولایا پھر کنگنا نائنٹین فورٹی سیون میں تھی اس بارے میں آپ تفصیل سے خلاصہ کر سکتے ہیں تو ایسا لگتا ہے نائنٹین فورٹی سیون میں انگریزوں کی بھیک میں نے پیدا ہوئی ایسا میرے کو ڈاؤٹ ہے کہ کچھ انگریز بچ گئے تھے جو بعد میں گئے یہاں سے ان لوگوں کا آنا جانا ان کے گھر کتھا ہوگا کنگنا کے تو بھیک میں انگریزوں کو دیکھ کے پہلے لوگ خوش ہوتے تھے انگریز آئے تو انگریز سے ہماری انگریز ہمارے گھر کو آئے انگریزوں کی نسل ہے درہا گورے بچے ہونا فلا ہونا ایسا ایک وہ زمانے میں چلتا تھا انگریزوں کا تو یہ ویسے کوئی نسل کی ہوگی ہے جو پیدا ہوگی اور آج آ کے جوتے چاٹ رہی ہے ان لوگوں کے جہاں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے جن لوگوں کی جوتے چاٹ رہی وہاں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے چونکہ وہ ایسے سہرا ہے جس کے اندر پانی نہیں ہے ریگستان ہے جس کے آپ بات کرتے ہیں جو ان کو آوار دے رہے ہیں ان لوگ اس خابر ہی نہیں ہے کہ یہ تلوے چاٹے پیر چاٹے سر چاٹے کہیں بھی کچھ بھی کر لے ان کے پاس کچھ ہونے والا نہیں ہے چونکہ وہ خود بیوے بچے والے نہیں ہیں انہوں خود نے دیکھے زندگی کیا ہے اب اس کو یہ ایک آوارڈ کے لیے سستی شہرت کے لیے یہ اس خصم کے بےہدہ بیانات تو اس کو جواب دینا تو ضروری ہے ہم بھی ہماری ہیدرابادی جو ہمارا جو وہ ہے دینے کا اسٹائل ہے وہ حساب سے ہم برابر اس کو جواب دیتے ہیں چونکہ اس عورت کو اس نے فلم کے ایک انٹرویو میں کہا کہ فلمیں کامیاب کرنے کے لیے فلمیں حاصل کرنے کے لیے پروڈیسر ڈائریکٹر اسکرپ ریٹر جو بھی بڑے لوگ ہیں ان کے بیڈ روم میں پہلے جانا پڑتا ہے اس کے بعد میں فلمیں ملتی ہے یہ اس ذہنیت کی عورت ہے اس نے تاری چیزیں کھول کے بتا دی ایک انٹرویو میں تو جب ایک راکھی سابنت ہے جس کو لوگ بہت برا بولتے ہیں وہ زیادہ کم کپڑے پہنتی ہے اور ڈانس وغرہ کرتی ہے وہ عورت آ کر ایک انٹرویو میں آئی اس کنگنا راوت کے اوپر ملامت کرتی ہے میں نے دکھا انٹرویو اس کے اوپر لانت بھیج رہی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کے آنگ کے اوپر دو میٹر کپڑے بھی نہیں ہوتے شراب پیتی ہے سگریٹ پیتی ہے بلکل نیچڑ خسم کی عورت ہے یہ اور اس کو یہ عورت دے کر سارے ہندوستان کی جو ہے آج عورتوں کی توہین ہو گئی اب ایک بابا رامدو کو بھی دے دینا اس نے بھی کفی ان کے غلامی کی ہے بابا رامدو ایک بابا رامدو کو بھی بلا کے ایک عورت دے دینا اب اس کے بعد عورت لینے والوں کو شرم آئے گی جب نام آئے گا کہ آپ کو آورڈ دیا جا رہا ہے تو کوئی جا کے آورڈ لینے کو سنچے گا کیا وجہ ہو سکتی ہے کنگانہ راناوت کو بی جے پی حکومت نے یہ آورڈ سے نواز آئے آخر وجہ کیا ہے کیونکہ کنگانہ راناوت کا نہ تو کوئی پولٹیکل کیریئر ہے نہ کوئی سوشل ایکٹیویسٹ ہے نہ تو اب تک اس نے دیش کے لیے کوئی اچھا کام کیا ابھی الٹھا دیش کے لیے اس نے اس طرح سے زہر اگلا ہے دیش کے مجاہدین آزادی کی توہین کی ہے خاص کر کے بار بار یہ بتانا چاہتا ہوں میں کہ کنگانہ راناوت نے دیش کے مجاہدین کے آزادی کی جن کو آج ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں پندرہ آگست ہو یا چھبیس جنوری ہو ان سب کے ناموں کو ہم آہ اجاگر کرتے ہیں مگر کنگانہ راناوت نے آج ان لوگوں کی توہین کی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں دیکھئے گاندی جی ہو بابا اے خوم ہے نہرو جی آپ کے جو ہے لال بہدر شاستری جی یہ تمام یہ لوگوں نے اپنے آہ مولانا نابل کلام آزاد صاحب ان لوگوں نے اپنے زندگیوں کو جھیلوں میں گزارا اور لاکھوں لوگ اپنی جام شہدت پیش کر کے دیش کو آزاد کروایا انگریز مجبور ہو گئے دینے کے لیے ان کی توہین اس لیے یہ کروائی گئی یہ اس کو یہ تو ایک مہرا ہے اس کے ذریعے سے نرندر مودی کی تعریف ہونا کے دو ہزار چودہ میں دیش آزاد ہوا جبکہ آج دنیا جانتے ہیں دو ہزار چودہ سے اب تک جو حالات گزر رہے ہیں جو ستر سالوں میں جو ہمارا دیش ترخی کیا تھا جو کچھ انڈسٹریز جمع ہوئی تھی جو کچھ بھی ہمارے آساسے تھے آسو بک رہے ہیں پورے آج دو ہزار چودہ کے بعد دیش غلامی کی طرف بروادی کی طرف جا رہا ہے خرض میں مبتلہ ہو گیا آج پیٹول زلانے عوام کے پاس پیسے نہیں ہے دوا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں یعنی لوگوں کا آج جینا مشکل ہو گیا آہ گیا سیلنڈر ایک ہزار کے خریب آ گیا ان حالات کے اندر اس خسم کی عورتیں آزادی دو ہزار چودہ میں ملی ہونا بربادی ملی دو ہزار چودہ میں عوام کو ملک کے عوام کو بربادی ملی آزادی نہیں ملی اور ابھی تک ہم سملنے کا نام نہیں لے رہے ہیں ابھی تین سال ہے یہ تین سال کے اندر کیا ہونے والے معلوم نہیں ہیں اڈانی امبانی سب کو بیچ رہے ہیں ہر چیز بک رہی ہے انڈیا بک رہی ہے ٹرین بک رہی ہے فلان جتنے کارپوریٹ گورنمنٹ کے جتنے بھی انسٹوٹیشنز تھے جس کو پرانی حکومتوں نے ہم کو جو ہے جمع کیا تھا جو اساسے تھے وہ تباہ ہو رہے ہیں اس کی آج ملک کی یہ اکنومی کو ڈھاپنے کے لیے اس قسم کا بیان اس کو آبا ڈسکلے دیا گیا کہ وہ یہ بولے اور یہ مسلمانوں کی دشمن ہیں یہ اخلیتوں کے تعلق سے مسلمانوں کے تعلق سے زہر اگلتی ہے ہمیشہ اس کا ایک ایک فلم میں کام کرتی ہے اس کا کام ہے فلم کرے فلم میں اپنا نام کرے جیسے اور بھی اسٹارس ہیں سلمان خان ہیں شاروخ خان ہیں فلاہ ہیں یہ جو اسٹارس ہیں ان لوگ کا ایک نام ہے گرینڈ ہے ان لوگ کا عزت ہے ان کی لیکن یہ فلموں پہ کم اور یہ بیان بازی پہ بی جے پی کو خوش کرنے مسلمانوں کی دلازاری کرنا مسلسل یہ مسلمانوں کے بارے میں زہر اگلتی ہے حد تو یہ ہو گئی کہ جب اسرائیل نے فلسطین کے مسلمانوں کو مارا تو یہ آ کے پوسٹ لگاتی ہے آئی سٹینڈ ویت اسرائیل اسرائیل کہاں پہ ہے یہودی اور یہ کس دیش میں رہتی ہے ہم ہم اس دیش میں رہتے ہیں ہمارے کو ہم مسلمانوں کے ساتھ ہے بولنے کی وجہ ہے وہ مظلوم مسلمانوں کے ساتھ یہ کہتی ہے آئی سٹینڈ ویت اسرائیل تب میں نے آکے وہ کلپ بنائی تھی کانگنا کی یہ جب اس نے یہ کہا تھا آئی سٹینڈ ویت اسرائیل تو میں نے آکے اس کو کہا تھا آؤ کانگنا بھرتے ہیں تمہارا آنگنا یا خطورے کے پائے اور بارکس کے جو ہے لہم جب میں نے کہا تھا ایک سال پہلے اور مجھے اندازہ تھا کہ اس کو بی جے پی کچھ نہ کچھ دے گی کیونکہ مسلمانوں کے خلاف فرخہ ورانہ بیانات یہ مسازل تھوڑے تھوڑے دل میں دیتی ہے کہیں ایسا تو نہیں دوہزار چودہ میں کانگنا کو بی جے پی میں آنے کے لیے جو آزادی ملی بالی وڈ انڈسوی سے اس بارے میں کہنا چاہتی ہے وہ مگر دیش کے اوپر کہہ رہی ہیں اس پر آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں اس کو جانا ہے تو بی جے پی میں چلی جائے بی جے پی کی کاریا کرتا بن کے کام کرے بیان دے جیسے دوسرے بی جے پی کے لوگ زہر اگلتے ہیں تو بی جے پی کا بینر پکڑ لیں پکڑ کے دو زہر اگلنا ہے اگل لے زہر لیکن ایک فلموں میں رہ کے ایک فلموں کا ٹیٹل لگا کے تو جو ہے آکے مسلمانوں کی دلازاری کرنا اور آہ شہیدوں کو اس برا بولنا سارا ہندوستان غم میں ڈوباوا ہے لیکن بی جے پی کے لوگ خاموش ہیں بی جے پی کی خیادت اس کے اوپر کچھ نہیں بول رہی ہے یعنی اس کو شعباشی دے رہی ہے کہ تُو نے موڈی جی کی اتنی تعریف کر دی کہ دیش آزاد ہوا بلکل آپ سبھی نے سنا سید سلیم صاحب نے گنگانہ رانوات کے تعلق سے اپنے کیا خیالات کا اظہار کیا ہمیں بھی امید تھی کہ ہیدراوات سے صرف ایک ہی شخصیت ہو سکتی ہے سید سلیم صاحب جو اس انداز میں اس انداز میں گنگانہ رانوات پر ٹپ نہیں کر سکتے ہیں ایک آخری مرتبے سید سلیم صاحب سے پھر وہی ڈائلک کو ہم دہرانا چاہتے ہیں تاکہ گنگانہ رانوات تک وہ الفاظ پہنچ سکے کہ سلیم صاحب نے کس طرح کا ڈائلک پیش کیا تھا ایک بار سلیم صاحب وہ ڈائلک آپ دہرانیے کنگنا ہیدراوات آؤ ہم بھرتے ہیں تمہارا آنگنا زفر روٹ کے پائے کھلائیں گے تم کو بڑے کے پچھ 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 اس کے بعد بارکس کا لہم وہاں پہ یاوہ لوگاں گھومتے ہیں بغیر سیکیریٹی کے بغیر اس کے لنگی پائن کے گھومتے ہیں فری رہتے ہیں لوگ وہ لوگ تم کو کھلائیں گے بارکس کی مشہور مندی لہم پھر اس کے بعد تم کو ہوگی میں ہیدراوات چھوڑ کے نہیں جاتی شاہنگر میں گھر لے کے رہ جاتی ہوں آؤ ہم تمہیں آوارڈ دیتے ہیں ہیدراوات میں اور ایک بات چار مینار کے تعلق سے آپ نے کہا کہ چار چار مینار کے چار مینار ہے وہ بھی ہم اس کو ایوارڈ میں دیں گے تو کس طیب سے یہ میناروں کو ایوارڈ دیا جائے گا اس کا بھی خلاصہ کریا ہے دیکھئے وہ کس طرح لینا چاہتی ہے ایوارڈ ہم ویسی دیں گے ایک مینار لینا چاہتی ہے ایک مینار دیں گے دو لینا چاہتی ہے تو دو دیں گے چار مینار بھی چاہیے تو اس کو چار مینار دیں گے پورے کا پورا مینار ہے پھر یہ ہے اس کو دیں گے چار مینار ہمارے پاس توفہ دیتے ہیں جو آتے ہیں ان کو آوارڈ دیتے ہیں چار مینار کا تم ایک مینار کا چار مینار بھی دے سکتے ہیں اس کو دو مینار کا چار مینار کا بھی چار مینار دیں گے اس کو اور سنڈے فنڈے پہ رکھ دیں گے وہاں پہ چار منار کے بس یہ تھے سلیم صاحب بہت بہت شکریہ سلیم صاحب نے کنگانہ راناوت پر جس طرح سے تپنی کی کنگانہ راناوت کے لیے جو میسیج دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر کنگانہ راناوت یہ ویڈیو یا پھر ان کا میسیج سنتی ہے تو وہ کیا ایک منار لینا چاہیں گی یا دو منار یا تین یا پورے چار کے چار منار ایک ساتھ لینا چاہیں گی یہ کنگانہ راناوت پر ڈیپنڈ کرتا ہے ویسے بھی آپ سب کے کیا خیال آتے ہیں کمن باکس میں اس کا ضرور جواب دینا چامرہ پرسند سید مبین کے ساتھ میں ریپورٹر سبحان آر ایس نیوز کے لیے حیدر آباد